اسلام کے اصحاب کے دوست نہیں بنے تو آج کے زمانے میں یہ ہمارے دوست کیسے بنے ہیں اس لئے قرآنی قریب میں قرآن محمد تکیت ہوگا میں نے چاہیے اور سب سے پہلے شیر دماغ مسلم خودے میں اور دوستے ابو بکرکت نے ابی شہبہ کے ابو حامد نے یہ دونوں کے لئے ہمیں حضیز کیاں کی ابو شاہب نے عدریس اور ابو عسامہ نے اور یہ کار سر سے اس حضیز کو لیکن پہلے لابدیش میں بدلیں محمد بن علیہ و قریب نے ابو مبارک نے عدریس اور ابو عسامہ ان تمام نے قدر قریب سے انہوں نے حبیق اللہ رضی اللہ عنہ سے عزیز پیار کی اور انہوں نے حبیق اللہ صلی اللہ عنہ سے عزیز پیار کی فرمایا کہ ابو عرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم فرمایا ہم مومنوں جن مومن ہیں مسلمان مومن کے لئے قرم و نیانے مسل دیوار کے ہیں مسلمانوں کا اتحاد ہوگا جس طرح دیواریں مضبوط ہوتی ہیں اور مینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے لینا ضروری ہے اور جب مینیں جڑتی ہیں تو پھر دیوار بنتی ہیں اور جب دیواریں بنتی ہیں تو پھر دیوار بنتی ہیں نبی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح نیٹے اور پڑاک آپس میں مل کر ایک عمارت کو اکھرا کر دیتے ہیں تمام مسلمان کو مل کر اتحاد کے ساتھ اتحاد کے ساتھ امارت اسلام کو اکھرا کرنا چاہیے یعنی پھر ایسے اسلام نظر آئے گا جیسے ایک عمارت نظر آتی ہے جیسے ایک عمارت نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اتحاد ہوگا تو پھر اسلام کا قانون بھی کیا ہو جائے گا نافذ ہو جائے گا اور پھر اسلام بھی بات ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح ایک نیٹ دوسری نیٹ کو آپ نے ساتھ پکڑ کے رکھتی ہے بسکوتی کے ساتھ وہ اس کو گرنے لے دیتے جب مسلمان کی آمس میں ارس گھن گی اور اتحاد ہوگا وہ ایک حسنگان اُسرے مسلمان کی utilizing ہوگا ایک حسنگان اُسرے مسلمان کی مشکل میں شریف ہوگا اور جب حسنگان ایک حسنگان کی مشکل میں شریف ہوگا تو پھر وہ در ایک حسنگان باس رہے گا وہ تقدیر ایک حسنگان کی جب لے گی بلکہ وہ تمام حسنگانوں کا بس ہانا بد اعی گا اور جب وہ حسن tengo قم استุگان حسنگان کا مس ہانا بن جائے گی وہ اس کو ہر کرنے کی دیئے کوشش کرے گے اور جب اتحاد ہوگا وہ ہر کرنے کی کوشش کرے گے اتحاد کی بہتر سے کامیابی اور کاملانی اتحاد بگنی حدیثی اتر بھی اسی طرح ہے لیکن یہاں سعادہ علیہ السلام کی کسی پسر طریقے سے دیئے مرمان حسن کو بینینا بیتوارتی وطاپیہ وطاپفیہ حسن جسر تمام انسانوں کی مثال ایسے ہیں جیسے جسم کی مثال ہوتی ہیں ایرس نقام میں مرکل سور خلق بندے کے جسم میں سے کوئی ایک خوص بیمار پڑ جائے تو سرکار نے فرمایا خوبرا جسم جو ہے وہ بیرخامی میں چلے جاتا ہے اور خوبرا جسم دخار میں چلے جاتا ہے مانع ہے یہ کہ جسم کے کسی کے جسے میں درد ہوتا ہے تو اس درد کی وجہ سے بندے کو نیم بھی نہیں آتی اور اسے دخار چلے جاتا ہے فرمایا کہ یہ جسرے کے درد کو اس طرح محسوس کرو جس طرح آپ نے جسم کے درد کو محسوس کرتے ہو اس میں بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ بیرخواہی وہ مسلمانوں کے ساتھ فائلوکار کو جوڑ کرنے کا حکم فروایا ہے اگری حدیث کسی طرح ہے لیکن اس میں یہ ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو سر کے دل پڑ جاتا ہے تو پھر پورے پدر میں دل پڑ جاتا ہے اور پورے پدر میں بخار آ جاتا ہے اور فرمایا کہ پھر انسان کی نیت نہیں آتی تو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ سکھ بھول کرو اور ان کے دل پڑ کو اپنے اوپر لے لو فرمایا کہ جس طرح جسم ایک حسوس کے دل پڑ کو پرداشت کرتا ہے پورا جسم دماغ نہیں بڑھتا سر میں دل پڑ ہوتا ہے اور پورا رت کا آچانی انسان کا سر میں دل پڑ کو پرداشت کرتا ہے جس طرح تمام مسلمانوں کو مل کر چاہیے اور آپ اس میں انتہار اور انتہار سے رہنے چاہیے یابنے میں اسے میں